نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو انسان اور جانور دونوں ہی پرکار کے الگ الگ جیب ہیں لیکن انسان کوئی بھی کارے کرنے سے پہلے سوچتا ہے سمجھتا ہے اس کے بعد ہی کارے کرتا ہے یہ سبی کارے اور ان کارےوں کو نرنے لینا اس کے سنسکاروں پر نربر کرتا ہے بہت سے لوگ گریب ہوتے ہیں سمپنہ نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چوری چکاری کرنا آدھی ان سبی کریاؤں سے دور رہتے ہیں کیونکہ ان کے سنسکار انہیں اجازت نہیں دیتے ہیں انسان کے لیے کیبل پیسہ ہی نہیں مہتوپون ہوتا ہے بلکہ اس کا مان سممان بھی مہتوپون ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جیسا بھی جنگی جیئے گریبی کی ہو یا امیری کی ہو یا کیسی بھی ہو کسی بھی پرکار کی شتیتی میں کیوں نہ ہو لیکن مان سممان سے جیئے اس لیے بہت سے لوگ بہت سے کیوں جیدہ تر لوگ کسی بھی گلت کارے کو کرنے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں پیسہ ان کے لیے کیول دوسری ایک آیام ہوتا ہے کیونکہ پیسہ اپنی بھوک مٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پریوار کوالوکال پالن پوشن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے رشتہ داری میں رشتہ داروں کے ساتھ نبھانے کے لیے ان کیا ان کے ساتھ اچھے رشتے نبھائے رکھنے کے لیے بھی پیسوں کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ پیسے وہ ایک اچھے مارک سے آئے ہوں اس چیز کے لیے بھی بہت سے محنت کرتا ہے اپنے سنسکاروں کے آدھار پر ہی وہ نرنے لے کر کے اچھے کرم کرتا ہے اور تب ہی پیسے کماتا ہے پیسے چاہیں دو کم مل جائے لیکن کبھی بھی انہیں مان سممان کو ٹھیس نہیں پوچنے دیتا ہے یہی ایک بنیادی فرق ہے ان دو جیووں میں یعنی کی جانوروں میں اور انسانوں میں لیکن کبھی نہ کبھی منوشے کے جیون میں ایک ایسا سمیں آتا ہے جب بھئی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں مان سممان کے ساتھ تو جیتنا چاہتا ہوں لیکن دھنکی آؤ سکتا بھی مجھے ہے تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے میں دوستو اگر آپ کی کنڈلی میں سورے گرہ مجبور ہے تو آپ مان سممان کے ساتھ تو جیتے ہی ہیں ساتھ ہی آپ کے جیون میں کبھی بھی دھن کا آبھاؤ نہیں رہتا ہے دوستو سورے گرہ کو ویسے بھی ربیوار کے دن سے جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ سورے پرتی دن ادھت ہوتا ہے سورے دیوتا پرتی دن آپ کو درسن دیتے ہیں تو ان کی پوجا کے لیے ان کے لیے کیے جانے والے اوپائے کے لیے کیے وہ ربیوار ہی نہیں بلکہ آپ کسی بھی دن کوئی بھی اوپائے کر سکتے ہیں اور اپنی کنڈلی میں کمجور ہوئے سورے گرہ کو مجبوط کر سکتے ہیں یعنی کنڈلی میں گرہ سورے گرہ کمجور نہیں بھی ہے تب بھی آپ ان کو اور بھی زیادہ طاقت پر بنا سکتے ہیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سورے اچھے استان پر تو بیٹا ہوتا ہے لیکن کسی گوچر کے کارن یا پھر کسی نیچ گرہ کی درشتی اگر ان پر پڑ جاتی ہے تو آپ کو سورے گرہ کے سبح پرینہ ملنے کی جگہ اشو پرینہ ملنے لگتے ہیں ایسی ستی میں اگر آپ سورے دیو کے لیے کچھ ایسے خاص اوپائے کر لیتے ہیں جو کی بیہدی شرل ہوتے ہیں تو آپ کے جیون میں سورے دیوتا کی کرپا کی وجہ سے جیون میں کبھی بھی کوئی کشت نہیں ہوتا ہے ہر پرکار کی منورت پورے ہو جاتے ہیں منوکامناوں کی شدی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک کار ہے جو اٹکے ہوئے کار ہے جو اب بہت سمیں سے سوچ رہے تھے پریاز کر رہے تھے لیکن بن نہیں پا رہے تھے وہ بننے لگتے ہیں نوکری میں آرہی اڑچند دور ہو جاتی ہے پرموشن ملنے کے یوگ بنتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کا نوکری بھی ملنے لگتی ہے جن کا بیعپار جو لوگ بیعپاری ہیں بیعپار کرتے ہیں دکان آدھی چلاتے ہیں ان کا جو بیعپار ٹھپ تھا یا دھیما پڑ گیا تھا مندی تھی اس میں بھی انہیں تیجی دیکھنے کو ملتی ہے یہ سبھی صوریل گدیو کو مجبوط کرنے کے کارن ہی ہوتا ہے دوستو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا تھا یہ آج میں آپ کو بہت ہی جبردستا ایک چھوٹا سا اپائے بتاؤں گا بس آپ اس ویڈیو کو پورا انتہ تک دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اوم سوریہ نما جائے بجرنگ بلی اور ماتا لکشمی کے جو بھکت گھن ہے بدھن کی پرابتی کرنا چاہتے ہیں پھر ہے ماتا لکشمی جائے ماتا دی جائے ماتا لکشمی ایک بار اوشے لکھ دیں کیونکہ دوستو اگر آپ اپنے مند سے ماتا لکشمی کا نام نہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ کیسے امید لگائیں گے کہ آپ کو ماتا لکشمی کی کرپا پرابت ہو جائے جو بیقتی ماتا لکشمی کو یاد کرتا ہے ان کا پورے سردہ بھاو سے مند سے نام اسپرن کرتا ہے اور لوگوں سے بھی اسپرن کرواتا ہے اس پر ماتا لکشمی کی کرپا اوشے ہوتی ہے اور بجرنگ بلی کی کرپا سے ہر پرکار کے دشمنوں کا ناس ہوتا ہے ہر پرکار کی نکارتمک ارجاؤں کا ناس ہوتا ہے اوپری بادہ پریت بادہ آدھی کا بھی ناس ہوتا ہے نجر دوست آدھی بھی نشت ہو جاتے ہیں اس لئے ہے بجرنگ بلی کی کرپا پرابت کرنے والے بھکتگڑوں ایک بار جائے بجرنگ بلی اوشے کمنٹ باکس میں لکھ دے اور ماتا لکشمی کی پرابتی کرنا چاہنے والے بھکتی ایک بار جائے ماتا دی جائے ماتا لکشمی اوشے لکھ دے ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک اوشے کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیں تو اب ہم بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے بارے میں دوستو اس اوپائے کے لیے آپ کو ایک تیج پتہ لینا ہے دوستو کسی بھی راشن کی دکان پر آپ کو تیج پتہ بڑی آسانی سے مل جائے گا اس تیج پتے کے اوپر آپ کو بس حلدی میں تھوڑا سا پانی ملا کر کے آپ کو لکھ دینا ہے اوم سوریہ نما جیہاں دوستو بس ایک یہی منطر آپ کو لکھ دینا ہے ساتھی ماتا لکشمی کو اگر آپ پرابت کرنا چاہتے ہیں شیگر پرابت کرنا چاہتے ہیں تو پتے کے دوسری اور ما لکشمی یہ لکھ دیجئے جیہاں دوستو چاہتے آپ کو یہی دو سبز لکھنے ہیں ایک طرح سوریہ دیو کا منطر اوم سوریہ نما و دوسری اور ما لکشمی آپ کو یہی لکھ دینا ہے دوستو تیج پتہ بڑی سوکیہ وستہ میں ہوتا ہے اسی لئے آپ کو اسے اپنے گھر کے پوجا کے مندر میں بڑے ہی دھیان سے رکھنا ہے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے اور آپ کو اب کسی بھی پاتر میں تھوڑا سا کپور لے کر کے کپور کو جلا لینا ہے اور اسے کپور کی ساہتہ سے اس پتے کو جلا لیں اس پتے کی جو بھسم ہوگی اس میں دو بون دیسی گھی کے اگر گائے کا دیسی گھی ہے تو اور بھی اتتم ہے ورنہ آپ کے گھر میں موجود دیسی گھی سے دیسی گھی کی دو بون اس میں ڈال کر کے اسے ملا لیں اس پرکار سے آپ بہت سارے پتوں کی بسم بنا لیں اور اس بسم کو دو دو بون ہر ایک پتے کے اوپر دو دو بون دیسی گھی کی ڈال کر کے ایک دبی میں بھر کر کے دکھ لیں جب بھی آپ کے جیون میں سور دیو سے سمندد کوئی بھی سمجھانے لگے کنڈلی میں سور کمجور ہونے لگے یا پھر ابھی بھی آپ کے جیون میں کوئی بھی سمجھانے چل رہی ہیں تو آپ اسی دن کی یعنی کی راتری کے سمیں کھانا وانا آدھی ہو جائے تب کھانا کھا کر کے آپ نے بستر پر سونے کے لئے چلے جائیں تب آپ اس میں سے تھوڑی سی بسم کو لے کر چکھلیں اور ساتھ ہی ہاتھ جوڑ کر سور دیوتا کو یاد کریں ایک بار اس کے بعد ماتا لکشمی کو اپنے گھر میں پرویش کرنے کے لئے بولیں اور اگر آپ کی کوئی وشیج منو کام نہ ہے تو آپ اسے اوشے بولیں کوئی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے لئے پراتھنا کریں ساتھ ہی دوستو اگر آپ کسی وشیج کارے کے لئے اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اسے چکر کے گھر سے ہی باہر جائیں تو آپ کو اس کارے میں سبھلتا وشی ملے گی جہاں بھی آپ جائیں گے سامنے والا بیقتی آپ کی بیجت سے پروابیت ہونے لگے گا نوکری پرافط کرنے کے لئے جا رہے ہیں انٹریو کے لئے جا رہے ہیں تو آپ جب بھی سامنے والے کے پاس جائیں گے تو آپ کے انٹریو اچھا ہونے لگے گا سامنے والا بیقتی آپ کو select کر لے گا نوکری بیعبار کے لئے کوئی contract لینے کے لئے جا رہے ہیں کوئی order لینے جا رہے ہیں تو آپ کو کونٹریکٹ یا پر آرڈر بہت ہی جلدی ملنے لگیں گے کسی بھی امپورٹن یعنی میتوپون کارے کے لیے آپ نے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں گے چک کر کے جائیں گے تو آپ کو بہت اچھا پر نام دیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے جندگی کے سادارن سے یا پھر کسی بڑی مشکل میں فسے ہوئے ہیں لمبے کار میں فسے ہوئے ہیں اٹکے ہوئے کار رہے ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرتی دن یعنی راتری کے سمیں آپ سے بڑا سا چک کر کے پھر سو جائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جندگی ہی بدل جائے گی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیولی اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے میں اجازہ دنے بعد کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بولیں جائے بجرنگ بلی